بھارت کی جیمز بانڈ مانے جانے والے راشتری سرکشہ صلحکار نسے عجیر ڈوبال کو ڈاکٹریٹ آف لٹریچر کی ماند اپادی سے سمانت کیا گیا ہے ان کا جیون کسی ایڈونچر فلم کی کہانی جیسا ہے عجیر ڈوبال سات سال تک پاکستان میں جاسوس رہے انہوں نے اپنی جیون میں کئی چنوٹیوں کا سامنا کیا آج ان کا نام سن کر دشمن کام جاتے ہیں بھارت کے اسی جیمز بانڈ کی کہانی آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں نسے عجیر ڈوبال مولیتا اتراخن کے رہنے والے ہیں ان کا جنم اتراخن کے پوڑی گڑھوال میں 20 جنوری 1945 کو ہوا تھا ڈوبال کے پتا بھی بھارتی سے نامیں آدھکاری تھے ان کی پڑھائی لکھائی آرمی سکول میں ہوئی انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجوشن کی پڑھائی کی ہے اس کے بعد 1968 میں کیرل کیڑر سے وہ IPS بن گئے چار سال پولیس آدھکاری گروپ میں سیوہ دینے کے بعد 1972 میں انہوں نے انٹریلیجنس بیورو آئی بی جوائن کر لیا آئی بی میں انہوں نے کئی سیکرٹ آپریشن کو انجام دیا 2005 میں وہ آئی بی ڈیریکٹر کے پس سے ریٹائر ہوئے آج بھی وہ نسے کے روپ میں دیش کی سرکشہ کے لیے ڈھال بنے کھڑے رہتے ہیں انہیں جس بھی آپریشن کی ذمہ داری دی گئی انہوں نے بخوبی اسے انجام دیا کٹر پنتھیوں کے خلاف آپریشن ہو گھاٹی میں شانتی لانا ہو پاکستان کو مو توڑ جواب چین کے دوسحاس پر انکش اگرواز سے نپٹنا ہو 1999 کا قندھار کان ہر ابھیان میں ڈوبال کا ڈنگ کا بجا ڈوبال سات سال تک پاکستان میں انڈرکور ایجن کی طرح کام کرتے رہے اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی شاید اسی وجہ سے انہیں بھارت کا جیمس بوانڈ کہا جاتا ہے ڈوبال کے اینے سے بننے کے بعد کی کہانی تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں لیکن ان کے جیون کا سب سے بڑا جاسوسی کا قصہ پاکستان سے جڑا ہے ڈوبال 1972 میں جازوس بن کر پاکستان گئے تھے انہوں نے وہاں سات سال گزارے اور کئی سیکرٹس جانکاریاں حاصل کی وہ پاکستان میں مسلم بن کر رہے اور اردو بھاشا میں مہارت حاصل کی انہیں پاکستان کے کئی خوفیہ راز پتا ہیں اس لئے آج بھی پاکستان ان کے نام سے گھبراتا ہے اس کے علاوہ ڈوبال نے پنجاب کے امرسر سوڑ مندر سے خالستان سمر تک سکھ اگروادیوں کے خاتمے کے لیے دو آپریشن کیے اس سمیں وہ ایک رکشا چالک بن کر وہاں گئے اور بڑی چطورتہ سے پورے مشن کو انجام دیا انہوں نے سرکشا بلوں کو آتنکیوں کی پوری جانکاری دی جس کے آدھار پر سینیکوں کو خالستانیوں کو مندر سے باہر نکالنے میں کافی مدد ملی اس مشن کو آپریشن بلو سٹار کہا جاتا ہے اس پورے آپریشن میں ڈھوبال نائک بنے اس کے بعد انیس سو نبے میں کندھار پلین ہائی جیک کے دوران ہوئے آپریشن بلیک تھنڈر میں بھی ڈھوبال مکبھو مکامے تھے وہ اس ٹیم کو لیٹ کر رہے تھے جو آتنکیوں سے نیگوسییشن کر رہی تھی اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں کئی آتنکیوں کو بھی انہوں نے سرنڈر کر آیا دوہزار پندرہ میں ہوئے سرجیکل سٹرائک آپریشن کے ہیڈ پلانر بھی ڈھوبال ہی تھے وہ نہ کیول پردھان منتری موڈی کی سرکار میں دیش کی سرکشہ میں تینات ہیں بلکہ اندرہ گاندھی کی سرکار میں ہوئے آپریشن بلیو سٹار میں بھی ان کی پرامک بھو مکاتی وہ کہتے ہیں اتحاس دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہائی کورٹ میں کیا ہوا لڑائی کے میدان میں کیا ہوا الیکشن میں کیا ہوا سب باتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بعد میں رہ جاتا ہے تو صرف اتحاد فیلحال آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں